ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر محلی کرونا وائرس کے وار کھم نہ سکے وہ دشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وبا سے مزید بتیس افراد کی زندگیوں کے چراغل ہو گئے جبکہ ایک ہی دن میں ایک ہزار پانچ سو اکاریس نئے مریدوں کی تشخیص ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انوائرمنٹلس خود کو سمجھنا ہوں وزیر آدم مران خان کہتے ہیں دس ہندیرے برس میں ملک پر کردے بڑے ہیں جنوبی وزیرستان میں طالبان کا اہم کمانڈر جہانم وافر حلار ہونے والے دشتگرد نورستان میں پچاس سے زائد سیکیورٹی آلکاروں کو شہید کیا تھا ملک میں چار دن بعد پیٹرولیم بم گرانے کی تیاریاں جاری ہیں یکم مارچ سے پیٹرول کی قیمت نے بیس روپے اضافے کی سمجھے ارسال کر دی گئی بینڈنگ نے پاکستان میں سیکیورٹی انتظامات پر اعتماد کا اظہار کر دیا آسٹریلی کرکیٹر نے پاکستان کو محفوظ ملک قرار دے دیا کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ سمجھو پیدا ہی نہیں ہوا کینڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 کرونا وائرس سے 32 افراد جانباہک ہو گئے جس کے بعد دموات کی تعداد 12,804 ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,77,482 ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1541 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,70,222 سن میں 2,57,408 خیبر پختونخواہ میں 71,728 بلوچستان میں 19,035 گلگت بلتستان میں 4,956 اسلام آباد میں 44,032 جبکہ آزاد کشمیر میں 10,101 کیسز ریپورٹ ہوئے مرگ بھر میں اب تک 88,73,741 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,849 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 5,42,393 مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,558 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 32 افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,804 ہو گئی پنجاب میں 5,323 سن میں 4,322 خیبر پختون خواہ میں 2065, اسلام آباد میں 496, پلوچستان میں 200, گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمی میں 296 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے لاہور میں والٹن پر سینٹرل بزنس ڈسٹرک منصوبے کے سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر آدم عمران خان نے کہا کہ منصوبے کے پہلے فیض میں 1300 ارب روپے جنریٹ ہوں گے جبکہ وفاق کو 2500 ارب کا ریوینیو حاصل ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آدم عمران خان نے کہا کہ مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ملک کو آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑتا ہے آؤٹ آف دی باکس کا مقصد پرانی سوچ سے باہر نکلنا ہے اب ہر سال ہم پر قرضوں کی قسطیں بڑھتی جا رہی ہیں ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں خسارہ ہو چکا تھا روپیہ نیچے آیا تو مہنگائی بڑھی سینٹرل بزنس ڈسٹرک منصوبہ آمدنی بڑھائے گا وزیر آدم نے کہا کہ سب سے پہلے آمدنی بڑھانی ہے اور خرچیں کم کرنے ہیں جب ائرپورٹ ڈی نوٹیفائے ہوگا تو یہ ایکنومک ہب بن سکتا ہے لاہور پھیلتا جا رہا ہے اسے روکنے کے لیے ورٹیکل اوپر جانا پڑے گا جبکہ ہمارا زیر زمین پانی بھی آلودہ ہو رہا ہے یہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہوگا راوی سٹی آو والٹن ائرپورٹ منصوبہ پاکستان کے لیے ویلت جنریٹ کرے گا چھ ہزار ارب روپیہ یہاں سے جنریٹ ہوگا وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہا جا رہا ہے یہاں درخت کٹ رہے ہیں کسی نے آج تک پاکستان میں درخت لگانے کا نہیں سوچا تھا پاکستان میں بڑے بڑے جنگل ختم ہو گئے جنگلوں کی زمینوں پر قبضے ہو گئے پہلی دفعہ درخت لگانے کا ہم نے سوچا کے پی کے میں درخت لگائے درخت اگانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی لا رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے ملک میں شجرکاری مہم کا سوچا جبکہ پانچ ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا ہے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا سب سے بڑا اساسہ اوورسیز پاکستانی ہے نئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاری کرتے ہیں راوی اربن پروجیکٹ اور اس منصوبے میں اوورسیز کا بڑا انٹرسٹ ہے پہلی بار ملکی تاریخ میں کوشش ہو رہی ہے تنخوادار کے لیے گھر بنائے جائیں پوری کوشش کر رہے ہیں بینک چھوٹے ملازمین کو قرض دیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مزدور طبقے کے لیے گھر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئیس پی آر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کی اہم کاروائی میں طالبان کا اہم کمانڈر نورستان مارا گیا ہے مزید جان تہنس رپورٹ میں جنوبی وزیرستان کے علاقے تیارزہ میں خفیہ اطلاع ملنے پر سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کاروائی کے دوران پچاس سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کرنے والے دہشتگرد طالبان کمانڈر نورستان کو جہنم وصل کر دیا گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق دہشتگرد نورستان وزیرستان میں بڑی دہشتگرد کاروائیوں کا ماسٹر مائنڈ اور مارشل آرٹس کا ماہر تھا نورستان دوہزار ساتھ میں بیت اللہ محسود گروپ میں شامل ہوا اسی سال دہشتگرد نورستان نے شوال میں ساتھیوں کے ساتھ ایف سی پوسٹ پر حملہ کیا تھا ایف سی چیک پوسٹ حملے میں تین سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ نورستان کے دوہزار نو میں خسیرہ میں آئی ای ڈی حملے میں بارہ اہلکار شہید ہوئے تھے کل ادم تنظیم کے دہشتگرد نے اسی سال شکعی کیمپ پر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں سات اہلکار شہید ہوئے تھے آئی ایس پی آر کے مطابق حلاق دہشتگرد نورستان اور حسن بابا آئی ای ڈی کا ماہر اور ماسٹر ٹرینر تھا نورستان کے دوہزار دس میں آئی ای ڈی شکعی حملے میں دو اہلکار شہید ہوئے تھے جبکہ دہشتگرد کی جانب سے وانہ میں آرمی کی ٹیم پر حملے میں چھے اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا تھا یکم مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا امکان ہے اس حوالے سے اوگرہ نے سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو ارسال کر دی ہے مزی جانتے ہیں اس رپورٹ میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری آتھارٹی نے یکم مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو ارسال کر دی تاہم پیٹرولیم مصنوعات میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر آزم کی مشاورت سے کرے گی یکم مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا امکان ہے اور اس حوالے سے اوگرہ نے سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو ارسال کر دی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی مجاوزہ قیمتوں کا تائین 30 روپے فی لیٹر لیوی کی بنیاد پر کیا گیا ہے جس کے تحت پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 20 روپے 7 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 19 روپے 61 پیسے اضافہ کی تجویز دی گئی ہے فی لیٹر پیٹرول پر موجود آئیت لیوی 17 روپے 97 پیسے اور فی ڈیزل پر موجودہ آئیت لیوی 18 روپے 36 پیسے ہے اور موجودہ پیٹرولیم لیوی کی بنیاد پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 6 روپے فی لیٹر بڑھے گی پیٹرولیم مصنوعات میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر آزم کی مشاورت سے کرے گی آسٹریل وی کرکٹر بینڈ ڈنگ آئندہ سال اپنی ٹیم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بہت پر امید ہیں انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ دورہ پاکستانی عوام اور کرکٹرز کے لیے بھی شاندار ہوگا مجھے پاکستان آنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آسٹریل وی کرکٹر بینڈ ڈک نے پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کو مجموعی طور پر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال پاکستان آسٹریلیا کے دو ٹیسٹ تین ونڈے اور تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز ہوں گے آسٹریلیا کرکٹ ٹیم نے آخری مرتبہ انیس سو اٹھانوے میں پاکستان کا دورہ کیا تھا مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہوئے آسٹریل وی کرکٹر کا کہنا تھا کہ پاکستانی گراؤنڈ شاندار ہوتا ہے اور انہیں امید ہے کہ آسٹریل وی کرکٹ ٹیم بھی پاکستانی گراؤنڈ کے سامنے کھیل کر لطف اندوز ہوگی آسٹریل وی کرکٹر پاکستان کی میزبانی کے بھی مطرف ہیں انہوں نے جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے دورے پاکستان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ایچ بیل پی ایس سکس ایڈیشن سے پہلے جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کا دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کھیلنے پاکستان آنا خوش آئین تھا لاہور کلندرز میں اپنی شمولیت سے مطالق ایک سوال کے جواب میں بینڈنگ کا کہنا تھا کہ ایچ بی ایل پی ایس سل کے پانچ ایڈیشن میں لاہور کلندرز کی نمائندگی کا تجربہ بہت اچھا رہا لاہور کلندرز کی ٹیم گزشتہ سال ایونٹ کی رنر ایف ٹیم رہی تھی اور انہوں نے گزشتہ ایڈیشن کے گیارہ میچز میں سنتیس اشاریہ پانچ سفر کی اوسط سے تین سو رنس بنائے تھے اس دوران ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو سرسٹ اشاریہ پانچ نو رہا تھا انہوں نے لاہور کو بہترین شہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایچ بی ایل پی ایس سل کے چھٹے ایڈیشن کے چودہ میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے اس میں ایونٹ کا فائنل بھی شامل ہے جس پر وہ بہت پرجوش ہیں